اسلام علیکم میں ہوں زیاہ ویلکم کرتا ہوں آپ کو یوٹیوب جنرل پر دوستو بیڈ بگ یعنی کہ کھٹ مل کو کنڈول کرنے کے لیے کافی طرح کے طریقے استعمال کیا جاتے ہیں لیکن ان سب طریقوں میں دو طریقے ایسے ہیں جو آپ کو ہنڈیٹ پرسنٹ ریزلٹ دیتے ہیں اس میں سے جو نمبر ون ہے وہ ہے ایلومینیوم فوسفائیڈ یعنی کہ ہم فوسفین کی گولیاں یوز کرتے ہیں اور دوسرا جو میتھڈ ہے وہ ہے ہیٹ ٹریڈمنٹ دوستو یہ دو ہی طریقے ہیں جو کہ آپ کو بیڈ بگ سے ہنڈیٹ پرسنٹ ریزلٹ دیتے ہیں باقی جو میتھڈ ہے وہ آپ کو پرنٹی تھرٹی اور ففٹی پرسنٹ تک کنٹول دیتے ہیں اس کے علاوہ ہنڈیٹ پرسنٹ تک نہیں دیتے ہیں دوستو اس سے پہلے میں اپنی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جو کہ ایلومینیوم فوسفائیڈ کے اوپر ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد مجھ سے جو لوگوں نے کوششنز کی ہیں وہ دو بہت زیادہ کوششن پوچھے گئے ہیں پہلا کوششن تو یہ تھا کہ وہ ٹیبلٹس ہمیں ملتی نہیں ہے کیونکہ یہ تھوڑی ڈینجرس ہوتی ہے اور یہ آپ کو بڑے انسیکٹی سائیڈل یا کیمیکل شاپ سے جو ہے آپ کو ملے گی یا بڑے شہروں میں ملتی ہے دوسرا کوششن یہ تھا کہ ہم جو اس ٹیبلٹس کو رکھنے کا جو ٹائم ہے وہ تقریباً 48 آرٹس ہوتا ہے مطلب کہ 48 گھنٹے ہمیں رکھنی پڑتی ہے تو یہ ٹائم بہت زیادہ ہے کیونکہ ہم اتنی دیر تک گھر کو بند نہیں کر سکتے تو دوستو ان کوششن کو دیکھتے ہوئے میں نے ایک ایسا میتھڈ آپ کے لئے کر رہا ہوں جو کہ بہت زیادہ ایزی بھی ہے اور ہنڈر پرسنٹ ایفیکٹیو بھی ہے اور صرف ایک گھنٹے کے اندر آپ کے گھر سے یہ بیڈ بگ یعنی کہ کھٹ مل کا صفایہ کر دے گا وہ میتھڈ وہ طریقہ ہے ہیٹ ٹریٹمنٹ دوستو ہیٹ ٹریٹمنٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اپنے کمرے کا یا جہاں بھی بیڈ بگ کا پرابلم ہے وہاں اپنے ٹیمپریچر کو انکریز کرنا ہوتا ہے اب آپ سوچ رہے ہوگی ہم نے ٹیمپریچر کو انکریز کیسے کرنا ہے تو بہت ہی آسان ہے کسی بھی اسپیس ہیٹر سے یا جو نارمل ہیٹر ہوتے ہیں ہم سردی وغیرہ میں یوز کرتے ہیں تو اسی طرح کے کسی اچھے برانڈ کے ہیٹر سے آپ نے اپنے روم کا اپنے کمرے کا ٹیمپریچر کو انکریز کرنا ہے اور انکریز کہاں تک کرنا ہے 45 ڈگری تک مطلب کہ 45 ڈگری تک آپ نے اس ٹیمپریچر کو رکھنا ہے اور یہ ٹیمپریچر ایک گھنٹے تک 45 ڈگری آپ کے روم میں رہنا چاہیے مطلب کہ اگر آپ نے ایک بجے اپنا ہیٹر آن کیا ہے اور وہ اس کی جو آپ نے رینج رکھی ہے وہ 45 ڈگری رکھی ہے دوستو اگر آپ نے اس کو ایک گھنٹے تک آپ نے یہ ٹیمپریچر رکھ لیا تو آپ کے کمرے کے اندر یا جہاں بھی بیڈ بگ کا پروپلم ہوگا وہ 100% ختم ہوگا کچھ لوگ پوششن کرتے ہیں کہ کیا اس سے ایکس وہ بھی ختم ہوگے تو جی ہاں بالکل ہیٹ ٹیٹمنٹ سے بیڈ بگ کی ساری سٹیجز چاہے ایڈلٹ ہو لاروہ ہو یا ایکس ہو تمام ختم ہو جائیں گے اور آپ کو 100% ریزل ملے گا اب آتے ہیں کہ آپ نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے دوستو یوز کرنے کا طریقہ فوسفین ٹیبلڈ کی طرح یہ ملتا جلتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے کمرے کا جو ڈورز وغیرہ یا کئی ہولز ہیں آپ نے اس کو کمپلیٹلی ونڈوز وغیرہ کو آپ نے کمپلیٹلی بند کر دینا ہے بند کرنے کے بعد آپ نے سینٹر کے اندر روم کے سینٹر کے اندر آپ نے جو ہے ہیٹر رکھنا ہے اس کے ساتھ آپ نے آپ کی اگر کمرے میں کوئی علماری ہے یا بیڈ ہے تو کوشی کریں کہ جب بھی آپ فیمیگیشن کریں یا ہیٹ ٹیٹمنٹ کریں تو بیڈ سے گدے کو تھوڑا نکال لیں تاکہ آسانی کے ساتھ جو ہے اس کو ٹیٹ کیا جا سکے اس کے علاوہ آپ کی کوئی کبرٹس وغیرہ ان کو بھی کھول دیں اور ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جو ہیٹ سینسٹیف آئٹمز ہیں جیسے کہ کوئی پلانٹس اگر آپ کمرے میں رکھا ہے یا میڈیسین ہے یا چوکلیٹ ہے یا کھانے کے کوئی فریش جو آئٹم میں وہ ہیں تو آپ نے ان کو نکال دینا ہے اس کے علاوہ اگر موبائل فون ٹیبرٹس وغیرہ ہیں تو آپ ان کو بھی آپ نکال دیں دوستو اس کے علاوہ ایلی ڈی وغیرہ جیسے بڑی لگی ہوتی یا اے سی وغیرہ ہے اگر آپ مطلب وہ پوسیبل نہیں ہے نکالنا تو اس کو آپ کسی بھی ساپ بلینکٹ سے جو ہے وہ اس کو لپیڑ دیں اس کی سکرین کو جو ہے وہ ڈھک دیں کور کر دیں تو آپ کے کمرے میں کوئی بھی اس طرح کے چیز ہو سکتی ہے جو ہیٹ سینسٹیو ہو تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کو نکال دینا ہے باقی کوئی اگر الیکٹرونس کی چیز ہو دی ہیں جیسے کوئی اوون وغیرہ رکھا ہے یا باقی مچینز ہیں فریج بغیرہ ہے تو آپ نے اس کو آف کر دینا ہے مطلب کہ بند کر دینا ہے بند کرنے کے بعد آپ نے سینٹر کے اندر ہیٹر رکھنا ہے اور ہیٹر کو آن کر دینا ہے ہیٹر کو آن کرنے کے بعد دروازہ کمپلیٹلی بند ہے اور پھر آپ نے ایک گھنٹے تک اس ہیٹر کو چلنے دینا ہے ایک گھنٹے کے بعد آپ نے ہلکا دروازہ کھول کے ہیٹر کو بند کر دینا ہے اور پھر دروازہ آپ دوبارہ بند کر دیں اور تقریبا کوشش کرنے اگر پوسیبل ہو تو آدھے سے ایک گھنٹے تک دروازہ کو پھر بند رہنے دیں تک کہ اچھی طرح سے جو بھی انسیکٹ ہے وہ کمپلیٹلی ختم ہو جائے دوستو پھر آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے اپنا دور ہے اس کو کھول دینا ہے آپ نے ہیٹر کو سائٹ پہ کرنے تب تک بچوں کو یا پیٹس کا غروں کو اندر نہیں آنے دینا کیونکہ کمرہ آپ کا کافی گرم ہوگا تو اس کے ساتھ آپ نے پھر جو ہے اپنے کمرے کی جو بھی کلینی وغیرہ کرنی ہے صفائی کرنی ہے وہ کر لیں اور اس کے بعد فین کو آن کر دیں دس پندہ منٹ کے لیے اپنے فین کو آن رہنے دیں دس پندہ منٹ کے بعد آپ کے جو کمرے کا ٹیمپریچر ہے وہ آہستہ آہستہ نیچے آنے لگ جائے گا اس کے بعد آپ کمرے کو یوز کر سکتے ہیں رہ سکتے ہیں اور جو ہے آپ کمرے کے اندر سو بھی سکتے ہیں دوستو اس کے علاوہ ہیٹ ٹیٹمنٹ سے لیٹڈ آپ کے مائن میں کوئی بھی کچھ چاناتا ہے تو آپ کمر بکس میں پوچھ سکتے ہیں آپ کو میں اس کے انسر وہاں پر دے دوں گا نیکس ویڈیو ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ